یہ تھوڑی سی بات ہے materiality question number two پہ اگر ہم بات کریں کہہ رہا ہے be a part thinks her business will worth more when she takes on highly skilled staff کیا کہہ رہے ہیں بھئی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم staff لے لیں بہت اچھا highly trained یا skilled staff تو ہمارے business کی value بڑھتا ہے although highly skilled staff بہت important ہوتا ہے business کے لیے لیکن highly skilled staff کو آپ اپنے accounts میں record نہیں کر سکتے ایک concept ہے money measurement concept جو کہتا ہے accounts میں سے وہ چیزیں آنی چاہیے جس کی monetary value ہے کیسی value ہے جی monetary value جس چیز کی value آپ dollar pound میں نہیں calculate کر سکتے rupees میں calculate نہیں کر سکتے وہ چیزیں accounts میں نہیں آنی چاہیے تو یہ کیا ہے بھائی یہ ہے money measurement concept یار money measurement کی بڑی simple مثال دو آپ restaurant جا رہے ہیں اور restaurant سے جب آپ کھانا کھا کر آئے تو آپ نے 2000 روپے خرچ کی تو وہ جو 2000 روپے وہ تو آپ record کر سکتے ہیں even expense آپ کا خرچہ ہو گیا لیکن اس 2000 روپے خرچ کر کے آپ کی زندگی کو سکون کتنا ملا اور آپ کو مزہ کتنا آیا آپ نے کتنا enjoy کیا اس enjoyment پہ آپ کو value place نہیں کر سکتے صحیح تو وہ چیز جو intangible ہے جس کو آپ value نہیں کر سکتے accounts میں وہ چیزیں نہیں آنی چاہیے تو یہ money measurement concept کہتا ہے تو question number two کا answer ہے D یہاں پہ concept